اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصرین آج آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کر رہی ہوں یہ سن کر ایک دفعہ تو آپ بھی دم بہت رہ جائیں گے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب اکیلے ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے یا ویسے ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہے ہیں تو ہم کیا غیرہ ہلاکی موبیز یا کوئی گانے وغیرہ سنتے ہیں اور ہمارا یہ حیال ہوتا ہے کہ ہی رہے ہم اکیلے ہیں پوچھنے ہوتا تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس لئے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4245 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روزہ خیامت تہامہ کی پہاڑوں جیسی چمکدار نیکیاں رہ کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اٹھتی ہوئے دھول بنا دے گا یعنی نیکیوں کو ذرات میں تبدیل کر دے گا اس پر سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کی رسول ہمیں ان کے اصاف فضل کر کے بتائیں کہیں ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری قوم سے ہیں اور وہ بھی رات کو اسی طرح قیام کرتے ہوں گے جس طرح تم کرتے ہو لیکن ان میں منفی بات یہ ہوگی کہ وہ جس وقت تنہا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کام کر بیٹھتے ہیں یعنی ان کی تنہائی پاک نہیں ہوتی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے کام ہیں جیسے چوری ہے رشوت ہے کسی کا حق مانے یہ کام حرام ہے لیکن یاد رکھئے آپ کی تنہائی پاک صاف ہونی چاہیے فہاشی بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین سلم آمین جزاک اللہ حیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ